بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا دنیا سفر کی جگہ ہے ٹھہرنے کی نہیں انسان کو ازمائش کے لئے زمین پر اتارا گیا لہٰذا اے امیر المومنین اس سے بچے آخرت کا زادرہ اس کا چھوڑنا ہی ہے یہاں کی مالداری آخرت کی محتاجی ہے یہ ہر لمحہ کسی نہ کسی کو حلاک کرتی ہے جو اس کی عزت کرتا ہے اسے زلیل کرتی ہے جو اسے جمع کرتا ہے یہ اسے محتاج کرتی ہے یہ زہر کی ماند ہے کہ جو اسے نہیں جانتا کھا جاتا ہے جس کے باعث اس کی موت ہو جاتی ہے لہٰذا آپ دنیا میں اس زخمی مریض کی طرح رہیں جو زخم کی اچھا ہونے کی امید پر دوا کی کڑوہت پرداشت کرتا ہے تاکہ بیماری میں اضافہ نہ ہو پس آپ اس دنیا سے بچیں جو غدار پھریبی اور اپنی زیب و زینت سے لوگوں کو دھوکہ دینے والی کتنے میں مبتلا کرنے والی اور امیدیں دلا کر حلاک کرنے والی ہے یہ اپنے چاہنے والوں کے لئے اس طرح آراستہ ہوتی ہے جس طرح سجدھج کر دلہ ناراستہ ہوتی ہے جس کی طرف نگاہیں اڑتی دل پر افتہ ہوتے اور لوگ اس کے عاشق ہوتے ہیں حالانکہ یہ اپنے چاہنے والوں کو قتل کرنے والی ہے باقی رہنے والے لوگ اب گزرے ہوئے لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے بعد میں آنے والے اگلوں کے انجام سے نصیحت نہیں پکڑتے اور اللہ کی معرفت رکھنے والے دنیا کی معاملے میں کسی کی نصیحت کا اثر نہیں لیتے دنیا کا عاشق اسے پا کر بھی دھوکہ کھا جاتا اور سرکش بن کر اپنی آخرت کو فرموش کر دیتا ہے اس کی عقل دنیا کی محبت میں اس قدر منہمک ہو جاتی ہے کہ اس کے قدم بھی ڈگ مگا جاتے ہیں پھر اس کی شرمندگی میں اضافہ ہو جاتا اور اس پر رنج و غم کی تک کیفیت تاری ہو جاتی ہے اس میں رغبت رکھنے والا مطلوب کو حاصل نہیں کر پاتا نہ اپنے نفس کی تھکاوٹ اور مشکت سے آرام پاتا ہے وہ بغیر توشہ لیے اور تیاری کی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اے امیر المومنین دنیا سے بچیے جو کچھ اس میں ہے جب اس پر خوشی زیادہ ہو تو اس کے انجام سے ڈرئیے کیونکہ دنیا دار جب اس سے مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے تو یہ اسے تکلیف میں مبتلا کرتی ہے اس میں آج خوش ہونے والا فریم میں ہے اس دنیا میں آج نفع اٹھانے والا کل نقصان اٹھے گا دنیا کا راحت و سکون مسائب و علام کے بغیر نہیں ملتا دنیا کی بقا در حقیقت فنا ہے اس کی خوشی میں غموں کی ملاوٹ ہے اس سے جو جا چکا وہ واپس نہیں لوٹ سکتا اور اس میں رہتے ہوئے یہ معلوم نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے تاکہ اس کا انتظار کیا جائے اس کی امیدیں جھوٹی عرضوں میں باطل ہیں اس دنیا کی صفائی و نکھار میں گدلا پن اور اس کی زندگی تنگ ہے انسان اس میں ہر وقت خطرے میں ہے اے امیر المومنین اگر غور و فکر سے کام لے تو اسے نعمتوں کے چھن جانے کا خوف الگ اور مصیبتوں کے نازل ہونے کا ڈر الگ ہے بلپرض اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے متعلق خبر نہ دی ہوتی اور اس کی حقیقت واضح کرنے کے لیے مثالیں بات بیان نہ کی ہوتی تو بھی یہ خود سونے والے کو جگانے کے لیے اور غافل کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کافی ہوتی حالانکہ اللہ کی طرف سے زجر و توبی وعظ و نصیحت آ چکی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر و منزلت نہیں جب سے اس نے اسے پیدا کیا اس کی طرف نظر رحمت نہیں کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں پیش کی گئی اگر آپ قبوٹ فرماتے تو اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہ دی لیکن آپ نے اسے قبول نہ فرمایا کیونکہ آپ کو یہی بات بالکل پسند نہ تھی کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کریں یا اسے پسند کریں جو اللہ کو پسند نہیں یا اسے عزت دیں اسے اللہ نے حقیر کیا اللہ نے نیک لوگوں کی آزمائش کے لیے دنیا کو ان سے دور رکھا اور اپنے دشنوں پر اسے پھیلا دیا تاکہ وہ فریب میں مبتلا رہے اور جو شخص دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے دنیا کو آسائشوں کے ذریعے اسے عزت بخی ہے اور وہ اللہ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملے کو بھول گیا کہ آپ نے بھوک کے سبب اپنے پیٹ پر پتھر باندھے بھول گیا